موسیقی 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 تباہی کا سبب بن سکتے ہیں انہی ڈرونز میں سے ایک ڈرون کا نام گرز اکاب ڈرون ہے جس کے بارے میں آگے جا کر میں آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو دشمن کی نینے حرام کر دینے والے اور چیخیں نکلوا دینے والے پاکستانی اکاب ڈرون اور اس کی تمام تر خصوصیات جیسے کہ اسے پاکستان کی کس کمپنی نے پنایا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اکاب ڈرون اپنے ساتھ کیا کچھ لے جا سکتا ہے اس کی رفتار اور رینج کتنی ہے اور بہت سی دوسری تفصیلات کے بارے میں آگاہ کروں صرف اتنا کہوں گا کہ دشمن کے لیے ڈرونہ خواب ثابت ہونے والے اکاب ڈرون کے موضوع پر بنی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور صحیح معلومات کا پتہ چل سکیں خواتینوں حضرات سب سے پہلے اگر بات کی جائے اکاب نامی ڈرون کے نام کے بارے میں تو پاکستان نے اس ڈرون کا نام اکاب یعنی شاہین سے متاثر ہو کر رکھا ہے کیونکہ اکاب یا شاہین کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بہت سی خدادات صلاحیتوں سے بخشا ہے جن میں شاہین کی نظر اس کے شکار کرنے کی صلاحیت اور فضاہ میں بلنیوں پر بغیر پر ہلائے دیر تک اڑنا اسی پرندے کو دوسرے تمام پرندوں سے ممتاز بناتا ہے کیونکہ شاہین جب بھی کسی چیز کو اپنا شکار بنانے کے لیے کسی شے پر چھپڑتا ہے تو شکار کا اس سے بچ کر نکل جانا تقریباً ناممکن ہے بلکل اسی طرح دشمن کا پاکستانی اکاب ڈرون سے بچ نکلنا بھی ناممکن ہو چکا ہے اکاب نامی ڈرون کو پاکستان کی مشہور و معروف کمپنی گلوبل انڈریسٹریل ڈیفنس سلوشنز اور سٹوما جاسوس اس نے مل کر پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کے لیے بنایا ہے پاکستانی اکاب ڈرون امریکی ڈرون شیرو آر کیو سیون سے مماسلت رکھتا ہے لیکن اس سے کئی گناہ جدید ہے یہ وہی امریکی ڈرون ہے جسے امریکہ نے پاکستان کو دینے کی پیش کش کی تھی لیکن پاکستان نے لینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پاکستان نے اکاب ڈرون کی تیاری دوہزار سات میں شروع کی اور بہت جلد یعنی صرف ایک سال کے بعد بیس مارچ دوہزار آرچ کو اکاب کی پہلی کامیاب پرواز کا تجربہ کیا جبکہ بیس جولائی دوہزار گیارہ کو اسے پاک آرمی اور پاک نیوی جیسی مسلح آفاج کے حوالے کر دیا گیا اب تک تیس سے زائد اکاب ڈرونز پاکستان آرمی کے حوالے کیا جا چکے ہیں جبکہ ایک سکوارڈن نیوی کے ڈرون پروگرام میں بھی شامل کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ایک اور معروف و مشہور ادارے نیسکو نے اکاب کی تیاری میں تمام تر الیکٹرانکس اور ایویونکس کو اپگریڈ کر کے اسے مزید جدید عالی کوالٹی اور ٹکنالوجی سے لیز خطرناک اور تباہ کن بنا دیا ہے اکاب ڈرون عام طور پر چھوٹے سے رنوے سے پرواز بھرتا ہے جبکہ اس کی لینڈنگ ایک عام تیارے کی مانند ہے اکاب ڈرون میں ایک مکمل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا ہے جو ڈرون کی جانب سے پھیجے جانے والے فیڈ بیک کو نہ صرف ریکارت کرتا ہے بلکہ اسے کنٹرول روم تک بھی بھیجتا ہے اکاب کو کنٹرول کرنے والا گراؤنڈ کنٹرول سسٹم ایک ٹرک پر مشتمل ہوتا ہے جہاں سے اسے ریموٹ کنٹرول سسٹم سے چلایا جاتا ہے ڈسکوری پوائنٹ کے چاہنے والو اب میں آپ لوگوں کو پاکستانی اکاب ڈرون کی سپیسیفکیشن کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں اکاب ڈرون کی لمبائی چار میٹر یعنی تیرہ فوٹ ایک انچ ہے اس کا ونگ سپین پانچ اشاریہ پانچ میٹر یعنی اٹھارہ فوٹ ایک انچ جبکہ اس کی انچائی ایک آشاریہ دو میٹر یعنی تین فوٹ گیارہ انچ بتائی جاتی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک کا فلائٹ وزن دو سو کلو گرام ہے پاکستانی اکاب ڈرون کی کارکردگی پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو اس کی کروز سپیٹ یعنی اگر اسے سمندر سے لانچ کیا جائے تو اس کی رفتار ایک سو پچاس کلو میٹر فی گھنٹے سے زائد ہے جبکہ اس کی آپریشنل رینج بھی ایک سو پچاس کلو میٹر سے زیادہ ہے واضح ہے کہ اکاب ڈرون کسی شاہین کی طرح بہت دیر یعنی تقریباً مسلسل چھ گھنٹے سے زیادہ دیر تک فضاء میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر بات کی جائے اس کی سروس سیلنگ کی تو یہ تین ہزار میٹر یعنی تقریباً دس ہزار فٹ سے پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے نہ صرف شاہین کی طرح جاسوسی کرنے کے لیے دشمن کے اوپر اپنی نظریں گاڑے رکھتا ہے بلکہ ضرورت کے وقت اپنے شکار کو دبوشتے ہوئے سے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے سروس سیلنگ سے مراد کسی بھی ڈرون یا تیارے کی وہ زیادہ سے زیادہ قابل استعمال بلندی ہوتی ہے جس پر جا کر یہ دشمن کو مو توڑ جواب دے سکتا ہے دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے سے نیویگیشن اور ٹریکنگ یعنی جی پی ایس سسٹم سے لیس کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو خود بخود ٹھیک کرنے والا نظام بھی نصب کیا گیا ہے تا کہ اسے دشمن سے بچایا جا سکے درحقیقت پاکستان اکاب نامی ڈرون کو مزید جدید کرتے ہوئے اس کے ذریعے سی پیک سوئی گیس پائپ لائن خفیہ اور اہم تعمیرات پل ڈیم اور بارڈر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے استعمال کر رہا ہے اپگریڈ اور جدید کیے جانے والے اکاب نامی ڈرون اب لگتار پندرہ گھنٹے سے زیادہ پرواز کر سکتے ہیں جبکہ کسی بھی خطرے کو محسوس کرنے اور اسے صفحہ ہستی سے مچانے کے لیے یہ اپنے ساتھ ایک ہزار کلو گرام وزنی نیوکلئر میزائی لے جا سکتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان نے تمام ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے بنای جانے والے ڈرونز پر آنے والے خرچ سے بہت کم بجٹ میں سے تیار کیا ہے پاکستان کی جانب سے بنای جانے والے اکاب ڈرون کی صلاحیتوں اور کارکردگی کو دیکھ کر بہت سے یورپی ممالک بھی پاکستان سے اس ڈرون کو خریدنا چاہتے ہیں جبکہ ایک ریپورٹ کے مطابق کم سے کم پندرہ ممالک پاکستان سے اس ڈرون کو خریدنے کے خواہش مند ہیں جن میں مصر، ملائشیا، بہرین انڈونیشیا کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقی ممالک بھی شامل ہیں اس طرح پاکستان اکاب نامی ڈرون کو بہت سے دوسرے ممالک کو پیج کر کثیر ذرہ مبادلہ بھی کما سکتا ہے جس سے پاکستان کی دفاعی انڈریسٹری کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع بھی میسر آئے گا معزز ناظرین ابھی تک پاکستان کا صرف ایک اکاب نامی ڈرون اپنی تجرباتی فلائٹ میں حادثے کا شکار ہوا ہے یہ ڈرون دوہزار گیارہ میں کراچی میں موجود آئل ریفائنری کے قریب حادثے کا شکار ہوا تھا یہ ڈرون پاک نیوی کے زیر استعمال تھا اس کے برعکس پاکستان جس طرح دن بہ دن ڈرون ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی واضح اور بہترین مثال پاکستان کی جانب سے بنائے جانے والے براک نامی جدید ڈرون سے ملتی ہے جس کا نام سنتے ہی دشمن پر خوف اور کپ کپ ہی تاریح ہو جاتی ہے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک دن ضرور آنے والا ہے جب پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ لیکن دوسری جانب ہمارے پڑوسی ممالک پریشان ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ باتیں کرنے میں تو شیر دکھائی دیتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی تو دم دبا کر ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور اب اکام نامی ڈرون سے ہمارا دشمن کسی طور بچنے اور بھاگ جانے کی قابل نہیں رہے گا کیونکہ اکام کی تیز نظر اور اپنے وار سے شاہینوں کا چھپٹنا اور پھر چھپٹ کر پلٹنا دشمن کو دبوچنے کے لیے کافی ہے تو دوستو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے تمام تر معلومات مکمل اور حقیقت پر مبنی اور صحیح طور پر پیش کیے جائیں اگر پھر بھی کوئی کمی کوتائی رہ گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں اس کے بعد آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ رکھئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ حفظائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ نگے بان